اسلام علیکم ایوریون آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے یومانٹی انسانیت ہم نے دیکھا ہے کہ یومانٹی انسانیت کی کافی باتیں ہوتی ہیں کافی ہاشٹائز یوز ہوتے ہیں اور ہمیشہ انسانیت 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 سیکھو انسانیت کرو کی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسے واقعی ہی فالو کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ اسے فائدہ لے لیتے ہیں یا اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں تو یونہ ہم یہی یونہ جنرلی میں یہ سوچ رہی تھی اور یونہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے لوگ بولتے ہیں بٹ کہاں ہے یومانٹی کہاں ہے اور سمٹائمز جو کہتے ہیں ان سے ہی یومانٹی کا ایک دم اپسٹ ہمیں ملتا ہے تو میری بس یونہ یہ ویڈیو کی یہی درخواست ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یومانٹی اسے صحیح طریقے سے کرے اور صحیح طریقے سے لوگوں کے فائدے میں ہائے اور یونہ it's so sad کہ آج کل لوگوں نے اپنا جو کندہ ہے وہ صرف جنازے کے لیے ریزرو کر کے رکھا ہے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اسی کندے کو جب انسان زندہ ہے تو اسے اس کندے کا ایک حصہ دے دیتا کہ وہ اس کندے پہ اپنا سر رکھ کر اور کچھ رو لے کچھ اپنا دکھ درد باٹ لے اور انسان یہی سوچتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کندہ مل جائے تو میں اپنا کچھ ایسی چیزیں بول دوں اور پتہ نہیں جس نے اس انسان کو وہ کندہ دیا ہے اس کی کوئی ایسی بات مو سے نکل جائے کہ اس کے دل پہ جو زخم لگی ہے اس کے لیے تھوڑا سا ملہم بن جائے اور جب وقت گزرے تو ایک انسان سوچے کہ واقعی کوئی انسان تھا جس نے مجھے اپنا کندہ دیا تھا جس کے وجہ سے آج میں خوش ہوں میں ریلیکس ہوں اور جو میری تکلیف ہے وہ کم ہو گئی تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی تکلیفیں کم کریں اور اپنے اس کندے کو جنازے کے لیے فکس نہ کریں اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے جسے جو لڑکیاں ہیں جو گھر کی خواتین ہیں وہ کوشش کریں کہ جب آپ کو پتا چلے کہ آس پاس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے پروسی میں کوئی مسئلہ ہے کچھ دوستوں میں مسئلہ ہے انہیں کال کریں کچھ نہیں تو اٹلیز اب یہ کہے کہ آپ ان کے لیے ہیں اور آپ کبھی بھی ان سے بات کر سکتے ہیں ایک قدم بڑھائیں ان کے طرف بہت سارے لوگ ہوتے کبھی کبھی جو بہت تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے بٹ کسی کو فون کرنا کسی کو کہنا وہ تکلیف کے بارے میں بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم سب اتنے ججمنٹل ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ بس سیدھا آرڈر دے دیتے ہم جج بن جاتے ہیں اور کون صحیح کون گلت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرے ہم اتنے تو سمجھدار ہیں کہ کچھ مدے سمجھ جائے اور کہاں کون صحیح ہے کون گلت ہے اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم وہ سمجھ سکے تو ہم کوشش کرے کہ جو ضرورت مند ہے ان کی طرف پہنچے اور ایک انسانیت کے ناتے صرف اگر آپ اپنا کندہ دے دو رونے کے لیے اور اس کے دل میں جو بھی سٹریس ہے وہ انسان جب نکال لیتا ہے وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اور اسے اس سٹریس سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں مجھے ڈی ایمز کرتے ہیں کہ وہ بہت ڈپریشن میں ہے اور وہ یانگ یوت جوان لڑکا لڑکی ہے مطلب ان کی عمر ہی کیا ہے اتنے لوگوں کا میں نے جب دیکھا ہے جو لوگ بیچارے سوسائٹ کر لیتے ہیں ڈپریشن کے مارے اور کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں لوگ بہت جلدی کنکلوجنز پہ جم کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بات کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بلکل نہیں کر پاتے تو بس ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور اپنے اس کندے کو استعمال صحیح طریقے سے کریں